اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تُو فجر کے نواز کے بعد اور اثر کے نواز کے بعد مجھے یاد کر لیا کر میں دریا میں آنی حقے میں تری کفالت کر ہوا تو زندگی قیمتی پھر اثر کے بعد قیمتی پھر اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے اس لئے کہ آنکھ وقت حضرات ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع سب ترسل اللہ کے راستے میں ہے تو اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کے راستے کی سپاور ایک شام دنیا دنیا میں جو پوچھے ان سب سے بہتر ہے لیکن دوستو جب ہم اس وقت کو قیمتی بنا لیں گے یہ وقت بہتر جب بڑے گا جب ہم اس وقت کو بہتر بنا لیں گے اور زندگی جو انسان کے قیمتی بنتی ہے وہ انسان کے آمال سے بنتی ہے انسان کے بننے اور سنگرنے کا تعلق انسان کے آمال کے ساتھ ہے اس لئے ہم سب سے پہلے اپنے عملوں کے درستے فکر من ہو کہ میرے بدن سے نکلنے والے آمال صحیح ہو جانے اگر بدن سے نکلنے والے آمال صحیح ہیں تو تو انسان کی زندگی قیمتی ہے اور اگر خدا راستا بدن سے نکلنے والے آمال صحیح نہیں ہے تو یہ انسان کی زندگی دوی قیمتی ہے اللہ کے نزیر نحمد ہو نحمد ہو نحمد ہو نحمد رسول اللہ رسول اللہ الكریم تمہارا بہتر 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 داری آسی مہد بنی کورے بسے پڑی جے دیکھے آسی جاگبیسی شکنے بسے پڑی اور جے آخر نمو بے پڑے یہ جو شمائی ملوی کیم کی شمائی ملوی ملو بان شمائی یہ شمائی ارقادر کری اور جے ایک تو برو زندگی یہاں دیکھے کنٹی برو زندگی شمائی تاہی بھرو ملو بان شمائی شاک شکر بسرین حیات یہ حیاتی زندگی پتکتہ مہر تاہی پتکتہ آبستے ہوچھے کنٹی شمائی بہتر کنٹی حیات اور جے آخر نمو بڑے پڑے شمائی آرو بیشی ملو بان ہیٹی سے پاکر مخوم جے جے بیکٹی جے تمہااااااااااااااا healthy ایک شکال اتفایت بکال حیث اگرام خوان ایک شکال اتفایت بکال اللہ حالاتlight شکال اتفایت بکال خصف هاتف مللوپن شمائی تخنی مللوپن ہوئے جہن اپنے شمائی کی مللوپن بنا ہو مللوپن کرو تو تخنی شمائی مللوپن ہوئے شمائی ملو تخنی ہوئی جہن آمول سندر ہوئی حیال آمول سندر ہوئی تو حیائی ت Holy Mlung هنی اپنے شمائی ملعوی جہن آمول سندر ہوئی مثل ملوپن ہوئی جہن اپنے شمائی مللوپن ہوئی جہن اپنے شمائی مللوپن ہوئی میرے آمول سندر ہوئی اللہ دلے رکھتے دیسی تھی اسے حضرین محمد محمد جو خون عامل کے سندر کنگو نامرے زندگی بیندے ہو رہے بہوئی ملکان ہو رہے آج جو خون کنو منوس کر سمائی کے ملکان کر دنو جو خون کر عامل کے سندر کنے مرد عامل کے نسٹ کرے تو دخن کر سمائی ہو بے قیمتی ہو جائے تو سمائی رکھن ملک کے نا عامل کیتے ہیں آدمی صبح سے نہیں ترشان کر جو کام کرتا ہے دیکھنے کا عمل کانے پینے کا عمل سننے کا عمل تجارت کرنا جو بھی آدمی کام کرنا ہے وہ اس کے عامل کہلاتے ہیں اور دوسروں کو یہی چیزیں یہی کام غیر بھی کرتے ہیں اور یہی کام مسلمان بھی کرتا ہے فرق اتنا ہے ان کے اور ہمارے کرنے میں کہ ہمیں ان سا بچ کاموں پر کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے لفظ کال لکم تی رسول اللہ اسوات الحطانہ کہ تمہارے لئے زندگی بلانے کا بہترین طریقہ بہترین نمونہ کہ وہ تمہارے نبی کی زندگی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس نمونے کے مطابق دیکھیں گے کہ جس کی جتنی زندگی اس نمونے کے مطابق ہوگی اتنی اللہ کیا اس کے قدر قیمت ہوگی اتنی اللہ کیا اس کی حیثت ہوگی اور جس کی جتنی زندگی اس نمونے کے حدیل ہوگی اتنی اللہ کیا اپنے قیمت ہوگا اتنی اللہ کیا اپنے قدر ہوگا اتنی اللہ کیا اپنے قدر ہوگی اتنی اللہ کیا اپنے قدر ہوگی سننو تکموں پڑھے نمونے ہیش میں جب отношruleحہ ہوگی قدر ہوگی اتنی اللہ کیا حدیل ہوگی کار زندگی کی جو مح confirmation میں 68% two抵ی د نوال роہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ کچھ دیرے جمعہ تک نے فیر بھول جا ہوا آپ نے فرمایا یہ بھائی تو اس کے حیال اس کے گھر والے ہیں پھر دوسرے بھائی کو بلا کر یہ پوستا ہے کہ بھائی تم دیکھ رہا میرے پر کیا مصیبت آ رہی ہے کہ دنیا سے میں جا رہا ہوں آخرت کا سفر تیار ہے اس مصیبت کی ذریع میں تم میری کیا مدل کرو گے وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا تیرا واقعہ تو زندگی تک کا ہے جب تک تیری ساتھ چل نہیں ہے جب تک تو زندہ ہے کہ اس وقت تک تجھے مجھ سے جتنا نقع اٹھانا ہے جتنا فائدہ اٹھانا اٹھانا ہے کہ جہاں تر ازدقال ہوا تو دنیا تر افتد ہوا کہ پھر تیرا راستہ لگ ہوگا میرا راستہ لگ ہوگا میں تو اس کی طرف جاؤں گا تو دوسرے طرف جائے گا آپ نے فرمایا یہ بھائی استعمال ہے کہ کوئی تھی انسان کساب نہیں جاتی آجے سے کفندی سے یہ کہنا بھی آتا ہے کہ انسان اشاف المخلوقات ہے اس کی بے حرمتی نہ ہو جائے اس کی بے پردگی نہ ہو اسی لئے کفردن آجی آتا ہے نہیں تو قبر میں جا کر وہ بھی سرگر کر ختم ہو جائے گا کہ کل قیامت کی دن ہر آدمی اپنے قبر پر ننگا ہوتے گا جس طرح دنیا میں ننگا آیا ہے اسی لئے ہر آدمی قبر قیامت کے ننگا ہوتے گا کہ آپ نے فرمایا ہے اس کا مال ہے جو یہ ہر ساتھ شوردے گا پھر تیسرے والے کو بنا کر یہ پوچھتا ہے کہ بھائی اس مصیبت کی لئے میں تم میری کیا بدل کرو گے وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے تیرے ساتھ ہوں جب تک تو دنیا میں موجود ہے تیرے ساتھ رہو ہوا یا تیرے انتقال ہو جائے گا اور تُو قبر میں پہنچے گا اور ممکن نقیب اس سے سوال کریں گے تو ان کے سوالوں کا جواب نے بھولا دہترستے اور جب تک ان کو نامہ عمال تو لے لے تو تیرے میں ہمیں عمال کے پراثر میں بیٹھ جاؤں گا اور خوب کوشش کروں گا اس کو وزیری کرنے کی اس کو بھاری کرنے کی اس کو جھکانے کی اور میں تیرے ساتھ رہو ہوا یہاں تک کہت اس کو جنت میں داخل پر آدھو کہ وہاں سے تیرے ساتھ رہو ہوا آپ نے فرمایا ہے یہ بھائی اس کے عمال ہیں پھر آپ نے پوچھ آئے مثال دے کر کہ بڑیان ان تینے بھائیوں میں سے کون سا بھائی کار آمد ہوا کام آنے والا کون سا ہوا تو صحابہ رہی کیا رسول اللہ پہلے دو تو بیکاری ثابت ہوئی جو یہی ساتھ چھوڑ دیں گے کام آنے والا کو یہی ہے جو آخر پر ساتھ بھائے گا وہ جہاں میرے مہتر مدرور دوستو ہمیں سب سے پہلے اپنے عملوں کے درستے فکر من ہونا ہے تو بہر انگرہ عمل کے سندر کرا عمل کے سندر کلے تر دندگی کی قیمتی ہوئے عمل کے سندر ناکلے تر دندگی بے جیمتی ہوئے تو بھوئے کام سب سے بھائی آئی مرسل اللہ ہی بیشوئی کے ساہب ایکران دے چلنے میں ساہز دیئے دشتہ دن جو یہ بجھیے سیں جمان کونو بیک دیت دین جو موہائی تمہا لگے تار ایندیکالی شمائی ایک تھائی کے دیگے سے بھتے سے جوائی ہمیں تو دنیا زندگی تھی کے چولے جاکسی ہمار دنیا زندگی تھی جو شمائی تھیلو ایک ساتھ دی چولے سے پھرنسی تو تمہیں ای پولیس تھی دیتے جاکسی دن جو گتے مریدان تھی ای کنھین ای پولیس تھی دیتے تمہیں امکی کس آج جو کرنے پارو تمہارے جوائی بھائی 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 دیتے دیامی تمہار ساتھے تمہارے اندیکال ہوئے گئے لئے تمہار ساتھے چول بو خوابت پر جلتے تمہار ساتھے رہو ایر آگے لئے کامار داخن داخنے تمہارے اندیکال ہوئے گئے لئے تمہارے اندیکال ہوئے گئے لئے تمہارے اندیکال ہوئے گئے 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 موسیقا موسیقی 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 موسیقا 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 کہ جبنے مختف ہیں اگر آ رہا ہے اپنے ذات کے اندر بھی جو نعمتیں ہیں بہر جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس نعمتوں میں اس نعمتوں پر اللہ نے کامیابی نا کامی کو دار و مدار نہیں رکھا ہے اس لیے کہ یہ چ nay اللہ نے غیروں کو بھی دے رکھے اطباب غیروں کو بھی دے رکھے ہاتھ پی رہے ہے手ے کہ ہر چیز جان طگیر کو بھی طور سے ہمارے پاس یہ ہے لیکن کامیابی نا کامی سے دارمدار اللہ نے اسی پر نہیں رکھا ہے کہ کامیادی ناکامی کو دارمدار اللہ نے ایمان اور آمالِ صالحہ پر رکھا ہے کہ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قابل و قبول ہے ہی نہیں ایمان ہے اور آمالِ صالحہ نہیں ہے تو کل قیامت کے دن اس کے ساتھ مغدلی پڑھیں گی اللہ غفور و رحیم ہے وہ معاف کر دے تو کون پوچھنے والا ہے تو اللہ نے ہمیں اس سب سے قیمت سے کرمایا ایمان عطا فرمایا ہے اللہ ہمیں اس ایمان کی قدر کرنے کی توقع عطا فرمائے آج جو سب درگو ہمارے اندر سے اس ایمان کی قدر و قیمت نکل گئی ہے اور نکلی کیا ہے کہ جو چیل آدمی کو بغیر محنت کے بغیر مجاہدے کے بغیر قربانی کے کہ جو چیل آدمی کو ملتی ہے نا اس کی قدر و قیمت آدمی کے اندر کم ہوتی ہے حریدت اس کے جو چیل آدمی محنت کردر حاصل کرتا ہے کہ جی چیز پر آدمی کے جان مال وقت لگتا ہے جی چیز کے لئے آج میں قربانی دیتا ہے جی چیز کے لئے آج میں مجاہدے برداز کرتا ہے کہ اس کے قدر و قیمت آدمی جندر ہوتی ہے کیونکہ ایمان ہمیں کہ بغیر محنت کے بغیر مجاہدے کے بغیر قربانی کے جو چیز مل جاتی ہے اسے ایمان ہم کو دلیا اس لئے ہمارے اندر اس ایمان کی قدر و قیمت کم ہیں اس لئے حضور رضی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی اور ایمان والے کی قدر و قیمت بدلائی ہے تاکہ ہم جہاں ہوا سب سے پہلے اپنی ایمان کے طرف سے فکر منو یہ صحابہ اکرام ربی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اپنی ایمان کو انہوں نے محنت کے قربانیوں سے مجاہدوں سے حاصل کیا تھا اس لئے جہاں بھی ہوتے تھے اپنی ایمان کے طرف سے فکر من ہوتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی ایمان کے طرف سے فکر فکر پیدا ہوتی تھی کہ ایک مرتبہ ایک صحابی بیتے ہیں گروہالے پاس آئے اس لئے سے ملاک کی بات شکر ہو گئی کہ یہ کہتے ہیں اثر ہوئے کہ موافق ہم جلہ کہ ہم جلہ تو منافق ہو گیا کہ کیوں منافق ہوا کہ کسی طرح سے بات اندر آئی کہ جب ہم حضور کی مجلس میں ہوتے ہیں تو اندر کی کیسے کچھ اور ہوتی ہیں اور جب بھر آتے ہیں تو اندر کی کیسے کچھ اور ہوتی ہیں کہ تو نفاق کے علامت کے اندر کچھ بات ہی کہ اتنی سی بات پر کہ جو کیسے ہماری ندی کی مجلس میں ہوتی ہیں وہ کیسے اندر آجر ختم ہو جاتی ہے کہ اتنی سی بات پر اپنے منافق ہونے پر در اندر پیدا ہو گیا کیوں؟ کیونکہ آدمی جی چیز کی قدرقیمت آدمی کے اندر اتر جاتی ہے آدمی اس کے درستے ہر وقت چوبیس گھنٹے فکر پر رہتا ہے تبہنے گے سوریڈ의 رام مارسل ایکین جگہم صحیح شبیس تو سوریڈ رام دو پتندیر بہ بحر صحیح شبیس ایکین جگہم مست و شبیس تو تبسوریڈ رام دو پتندیر بہ بہ بھار خرم میunda وہ عنہ ر acontecflo chapel رائمت بات ل großes احترام دل ریاضи ایمان ایمان کریں ان جیو نمبر امیر مل بنتni تمضیبی ایکنیegenی ایمانہ مل ی entregap ایمانہ مل ی جگہ ایمان 카메라 کی نمبر موسیقی 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 اور جو اچھی ایمان کے مقابلے پر آئی ہے کہ اس کو قلوبار کیا ہے یہ جیسے میں نے کہا کہ جس چیز کے قدر اقیمت آدمی کے اندر اتر جاتی ہے آدمی اس کے لئے اپنی ساری چیز جھوٹ دیتا ہے اپنی یاد اپنی امان اس چیز کے طور پر لگاتا ہے جس چیز کے قدر اقیمت آدمی کے اندر اتر جاتی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر ایمان کے قدر اقیمت اتاری کہ کیا قدر اقلائی کہ یہ قدر اقلائی کہ جب تک ایمان والا اس دنیا میں موجود رہے گا ایک اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا میں موجود رہے گا اللہ تعالیٰ اس پاس eagle rising آتمان ودگان کو بارقی دکھے گا ایک ایمان والے کی وئے سے اور جب ایمان والا اس دنیا میں نہیں دعائے کہ پھر اللہ اس کی کوئی ضرورت نہیں اللہ اس سے ختم کرے گا کہ اس کا وجید کہ ایمان والے کے اقلائے سے اور قیمت کیا بدل ہے کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی امانت کو بچا کرلیں گئے تو اللہ تعالی�� الرحل بنیائے سے اسے سے بڑی جنگت برحمت فرمائے گا اور جس کا امان جتنا انچہ ہوگا جس کا امان جتنا عالی ہوگا کہ اقتل قیامت کے دن اس کی اتنی بڑی جنگت ہوگی یہ تو ادن کے امان والے کے لیے کہ رائے کے دانے کے برابر بھی امانت کو بچا کرنے گیا ہمیمان جس کا جتنا آیا جتنا طرح کہ قیامت کے لئے اس کی اقلی بڑی جنت تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دعوال تبلیوانے کام دیا ہے یہ اپنی ایمان کو پرانے کے لئے ہے یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں یہ اپنی اندر اپنی ذمہ داری کا حساب پرانے کے لئے ہے کہ میں کیوں دنیا میں آیا ہوں میں کسی میں پیدا کیا رہا ہوں اے فاسر تم انمان آخ رحمات مبت ہو انمان پلے ملات اللہ ہوں کہ تم یہ دماغ کرتے ہو کہ تم کوئی بیتار پیدا کیا رہا ہے اور تم ہمارا طرف موطن نہیں آو گے نہیں ہمیں اللہ نے بیتار نہیں پیدا کیا ہمیں اللہ نے تو اپنے لئے پیدا کیا ہے اللہ خلاصی جنہ علم سے لالے آخدون لیکن عدادت اللہ کی آدمی جب کرے گا جب اندر کا یقین برابہ ہوگا نہیں تو آج کوئی مال کے عبادت کر رہا ہے کوئی کسی چیز کے بات کر رہا ہے کوئی کسی چیز کی بھیجت کر رہا ہے کیوں؟ کیا کہ اس کے اندر کے خرابی ہے اندر کے یقینی کا مضوری ہے کہ آدمی جنہی چیز کا یقین لیے بکتا ہے کہ اس چیز کی طرف بھاتتا ہے اس چیز کے طرف لفتتا ہے کہ پھر اس کے علاوہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اس لئے دوستہ بدل لوگو یہ اللہ کے عاستے میں لکلنا ہے یہ دعتماد کا ہونا یہ اسی لئے تاکہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو کہ آدمی کے اندر جب احساس پیدا ہویا آدمی جنہی چیز کا تو پھر کسی کو کہنے سننے کے دور وہ آدمی خدوس کی پیدا میں لگتا ہے تو پھر احساس پیدا میں لگتا ہے ایمان در احساس پیدا ہویا ایمان در احساس پیدا ہویا ایمان در احساس پیدا ہویا تو پھر احساس پیدا ہویا ایمان در 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 احساس پیدا ہویا تو اللہ جلل جلالو ایمان در احساس پیدا ہویا تو اللہ در احساس پیدا ہویا اللہ در احساس پیدا ہویا جلل محلوک کو لے دیوان خلق کو لے دیوان تو ایمان ایمان ملو ایمان در ایمان ملو جاہاں جو ایمان در بکتی فرق بے تمام ملت آسمان زمین کے اللہ تلے چک رہتے ہیں ہر ایمان ایمان ملو کی بلندی زردہ بلو بل ایمان نئے کنو بکنی دنیا سے کچھلی لگے تو تکے ای دنیا سمن ای دنیا مطو دوش دنیا سمن جنگت اللہ تلے دیمیں تو اندی میں بلندی ایمان دنیا تو شرم نمو لڑنین ایمان در ایمان گز Coke نمو میمان ملدی ایمان ایمان ki ایمان کے بڑھ کربے ایمان کی طیوبے جو دو بڑے ایمان ہمیں جو دو ملبوط شکلی ایمان ہمیں تو شیل نبتے اللہ تلے دنیا جنگت کی دیمیں تو ایمان ایمان ملو رضی صلی اللہ آئیه تلیل ایمان ایمان ب COSTA بخول ہوتے ہیں جہاں محلوک پورے عمد کے حاصل پر ہوتے ہیں تو جہاں ایمان ہوتے ہیں تو تستشنی دیں رہنگ پتن کے نماؤں اور سندر ہوتے ہیں اور سنی ہوگا پہتے ہیں سندر ہوتے ہیں توہرانے جے اطلاع محلوک 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 اللہ 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 موسیقی 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انا نسلک رضاك والجنہ ونعوذبك بالغدبك والنار اللہم انا نسلک الجنہ وما قرب اليها من قولنا وامل ونعوذبك من جہنم وما قرب اليها من قولنا وامل ربنا آتنا خطنیا حسنا وواقنا خرد قرد حسنا وواقنا داب النار اللہم انا قرق محافظ فرما اللہم انا خطائم سے درج درج فرما اللہم انا حسنا سے مبدل فرما اللہ جن کی محنی کیلئیت وعمصر کو قدلم فرما اللہ سقاد قبولی سے آراتا فرما اللہ الرذائل سے وربندجو سے امکو فارف فرما یا اللہ جب تک دنیا میں رکھیں دین کی محلت میں لگے رینے کی توفیق مسیح فرما یا اللہ جن دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کمال ایمان پر خاتمہ فرما اے اللہ سوئے خاتمہ سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما یا اللہ قبر کے عذاب سے اور چہنم کے عذاب سے اور اے اللہ شدہ کے حساب سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ جنتی دوست کا بغیر حساب کتاب سے باقلہ مقدر فرما یا اللہ دارین کی آسیت نصیح فرما یا اللہ دارین کی ذنہ کے رسوائی سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہر خیر ہمارے لئے مقدر فرما یا اللہ خیر کراہوں کو کشادہ فرما یا اللہ شرک دروازوں کو بن فرما یا اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرما یا اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرما یا اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما یا اللہ اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما یا اللہ اپنے راہ میں لکنے والوں کو قبول فرما یا اللہ اس کے محبت کرنے والوں کو قبول فرما یا اللہ اجتماع کو یا اللہ خیر کے پرنے کا ذریعہ فرما یا اللہ شرک دروازوں کے بنانے کا ذریعہ فرما یا اللہ اس پر مزنے کو قبول فرما یا اللہ محرومین میں شاملہ فرما اے اللہ مخلصین میں اور مقبولین میں ان کو شامل فرما یا اللہ صفاہ قبولین سے عراستہ فرما یا اللہ ان نقاحوں کو قبول فرما یا اللہ ان میں برکت پیدا فرما یا اللہ زوجین میں ان کے والدین میں ان کے خاندانوں میں عرفت مودت محبت کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما یا اللہ اولاد سالے کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما اے اللہ دین کے سچے خادمہ کے ظاہر ہونے کا ذریعہ فرما یا اللہ ہماری اور اس کام کی کام کرنے والوں کی اور اے اللہ تمام مراکش کی مدارش کی مقادر کی مساجد کی خانقاؤں کی اور اے اللہ اسلام مسلمین کی پوری پوری افادت فرما یا اللہ اسلام مسلمین کی پوری پوری افادت فرما یا اللہ اخلاص ہم کو نفسی فرما یا اللہ اختلاص نفسی فرما یا اللہ استقامت کی ڈالر سے مانا مان فرما یا اللہ اقوار ابن نبی پاک علیہ السلام کی حقیقی اور صحیح محبت ہم کو نصیف فرمائے یا اللہ سندہ کا شعور قمار اندر پیدا فرمائے یا اللہ اقوار کا حافیت کا ورے اللہ یسر کا سہولت کا ورے اللہ کرم کا رحم کا مامنا فرمائے یا اللہ صدل کا مامنا فرمائے یا اللہ اقوار کرم سے امار اللہ کو قبول فرمائے یا اللہ اقوار کرم